ملتان میں کچھے سے اب بنے گی بجلی ملتان ویسٹ مانیجمنٹ کا جدت کے جانب ایک اور قدم MWMC کا ویسٹ انرجی پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ مالی مسائل پر قابو پانے کے لیے ریونیو جنیریشن پلان بنانے کی منظوری جپری کمیشن ملتان کی زیرزادارت اجلاس میں بڑے فیصلے خالی آسامیوں کو بھی پور کرنے کے حکمات، ہیومن ریسورس، پروکیورمنٹ اور آڈٹ کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری سرکاری دارے ہی سرکار کے چور نکلے وزیراعلا کے شہر کی غازی یونیورسٹی میں بڑے پیمانے پر بجلی چوری یونیورسٹی کے ترقیاتی کام چوری کی بجلی پر چلنے لگے میپ کو ڈیرہ غازی خان کی غازی یونیورسٹی میں کاروائی یونیورسٹی میں بجلی چوری پکڑ لی، ایکسین میپ کو ممتاز سولنگی نے کہا کہ یونیورسٹی میں تیس سے چالیس لاکھ سے زیادہ کی بجلی چوری کی جا رہی ہے محکمہ صحت بہاولنگر کی ناقص کارکردگی کا ذمہ دار کون؟ محکمہ صحت کی گزشتہ ماہ کی ریکنگ جاری؟ بہاولنگر صبح بھر میں کارکردگی کے لحاظ سے آخرین نمبر پر بنیادی ہلتھ سینٹرز میں سٹاپ کی کمی، امرجنسی میڈیسن نہ ہونے اور صفائی کا نظام اب تر ہے ریپورٹ نے سب اچھا کے دعوے جھوٹے ثابت کر دیئے بہاولپور کے ایک اور طالب علم میں کرونا وائرس کی تصدیق گورنمنٹ ہائی سکول خیرپورٹ آمے والی میں دسنی جماعت کے طالب علم کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا تیرہ سالہ بچے کو فوری طور پر آئیسولیٹ کر دیا گیا پچاس لاکھ کی گاڑی کا مالک بکری چور نکلا دیرہ غازی خان راکی گاج میں بکری چوری کے نوکی واردات صاحب حیثیت شخص بکری بلوچستان لے جاتا پکڑا گیا غریب کسان بارڈر ملیٹری پولیس بکری گمشدگی کی ریپورٹ لکھا نے پہنچا تو اپنی بکری پہچان لی غریب کسان بارڈر ملیٹری پولیس نے ملزم پر مقدمہ درش کر کے بکری مالک کے حوالے کر دی سعودی وزارت حج اور عمرہ کے جانب سے زائرین کے لیے عمرے کے سپیس جاری زائرین کو عمرہ ادائیگی سے قبل اجازت نامہ لینا ہوگا چار اکتوبر سے مقامی افراد کے لیے عمرہ ادائیگی کا پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا زائرین عمرے سے قبل مخصوص موبائل ایپ سے بوکنگ کروا سکیں گے موبائل ایپ سے بوکنگ کا آغاز شروع عمرہ زائرین کے لیے تین گھنٹے کا وقت مختلف آٹے کی بڑتی قیمتوں سے عوام پریشان ملتان میں 870 روپے میں پراہم کیا جانے والا آٹا 1200 روپے تک جا پہنچا دکانداروں کا کہنا ہے کہ آٹے کا سٹاک موجود نہیں آٹے کی بڑتی قیمتوں سے شہری پریشان ہے اور آٹا باہر سے خریدنے پر مجھبور ہے ملتان اور رحیم ارخان میں سبزی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں ادرک کی پانچویں سنچری برقرار ساٹھ روپے ملنے والی بند کو بھی سو روپے فی کلو ملنے لگی کریلوں کی قیمت میں بھی چالیس روپے کا اضافہ کھیرے اور بھنڈی کی قیمتوں میں بیس روپے فی کلو کا اضافہ شہریوں کا انتظامیہ سے سبزیوں کی قیمتوں میں کمیل آنے کا مطالبہ پنجاب پورٹ آتھارٹی ڈیرہ غازی خان کا ملاوٹ مافے کے خلاف کریک ڈاؤن مختلف علاقوں میں کاروائی پر ستائیس یونٹ سی متعدد کو جرمانے آئید بیس کلو مسالہ جات چالیس لیٹر دودھ نو سو پچاس کلو تیار شدہ غیر میاری خوراک کو تلف کر دیا گیا ڈیرہ غازی خان کے قبائل علاقے راکی گانج میں سڑک ٹوٹ پورٹ کا شکار حادثات اور گاڑیاں خراب ہونا معمول بن گیا روڈ بلوگ ہونے سے شہری عذیت کا شکار انتظامے سے روڈ کی مرمت کا مطالبہ کر دیا کوٹدو محکمہ ہائیوی کی ادم دلچسپی مزفرگرڈ کینال پول انتہائی خصہ حالی کا شکار حفاظتی دیواریں ٹوٹ گئیں ٹرافک حادثات کا خطرہ لاحق نشان دہی کی باوجود نوٹس نہ لیا گیا شہریوں کا مزفوری مزفرگرڈ کینال پول کی مرمت کا مطالبہ دوسرے جانب محکمہ ہائیوی کے افسرانے موقع دینے سے انکار کر دیا اچھریف مینسپل انتظامے کی صفائی مہم جاری شہر میں جاب جاب بکری گندگی کو ساتھ کیا جانے لگا مینسپل آفیسر نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر چار سو من کچرا اٹھایا جاتا ہے شہری تیس سال سے پڑا کچرا اٹھانے پر مینسپل انتظامے کے شکر گزار شجعباد میں تاریخی ورثہ حکومتی ادم توجہی کا شکار انتظامے کی بے حیثی کے باعث تاریخی مقام اپنی شناکھ کھونے لگے شہریوں کا محکمہ آثار قدیمہ سے تاریخی مقامات کے مرمت اور تزینوں عرائش کا مطالبہ اسلامی یونیورسٹی اور مختلف اداروں کے پختون طالبہ کا یونیورسٹی چوک بہاولپور پر احتجاج طلبہ کا کہنا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی میں فاتح کے ختم ہونے سے ان کی نشستیں اور سکولرشپ کم کر دیے گئے ہیں مظاہرین کا وزیراعظم سے نوٹس کا مطالبہ محکمہ زراد کے افسران اور غیرمیاری زرائی عدویات کے خلاف جامپور کے کسانوں کا احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ قرضوں کے بوجھ میں دب چکے ہیں کسانوں کی تباہی کے ذمہ دار میں حکمہ زراد کے افسران اور ڈیلر ہیں حکومت کسانوں کی مدد کرے تاکہ گندم کی فصل ہوگا سکیں مظاہرین نے مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر پہلے لاہور اور پھر اسلامباد دھرنے کا اعلان کر دیا گورے والا میں ظلہ بناو تحریک زور پکڑ گئی یوگا، کانسل اور سیول سوسائیٹی کا منفرد احتجاج بچوں، نوجوانوں اور بڑھوں نے بین الاقوامی انداز میں پلیکارڈز اٹھا کر ورزش کے ساتھ احتجاج کیا مظاہرین کا یوگا ایکسسائزز کے ذریعے بورے والا کو ظلہ بنانے کا مطالبہ اسسسٹن کمیشنر حارون آباد چودری محمد طیب کا تبادلہ نوٹفیکیشن جاری چودری محمد طیب کی خدمات پورڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی گئیں کامران بشیر کو اسسسٹن کمیشنر تائعنات کر دیا گیا جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف آمیر محمود قیانی کی سرگودہ آمد سینر رہنما زلہ سرگودہ ملک عزیز الحق کی وفات پر اظہار تازیت کہا بہت جل سرگودہ کے انفرسٹرکچر پر توجہ دیں گے سرگودہ کے تھانوں میں قابل افسران لگانے کی نویت دے دی پارک سینڈ ہارٹیکلچر ایتھارجی ملتان کے ذریعہ تمام شجرکار مہم جاری ایم این اے زین قریشی نے چیرمن پی اچ اے اجاز حسین جنجوہ کے ہمراہ شجرکاری کی زین قریشی نے کہا کہ پی اچ اے کی شجرکاری مہم قابل ستائش ہے کلین این گرین مہم جاری رکھیں گے ملتان میں کار فرسٹ شوروم کی انٹری میمبر قومی اسیملی زین قریشی کی خصوص شرکت سی ای او راجہ موراد آن نے کار فرسٹ آپریشنز کا استطاہ کر دیا استطاہی تقریب میں آنے والے مہمانوں میں تہائی پہ تقسیم کیے گئے ملتان ٹی ہاؤس میں پروفیسر روحان دانش کی کتاب محبوب عالم کی تقریب رونمائی معروف سماجی کارکون خاجہ مزر صدی کی پروفیسر اکرم حریری سمیت عدوی اور سماجی شخصیات کے شرکت اور سیاحت کارمی دن ملتان میں پاکستان بائیکرز ٹریول اسوسییشن کی ریلی ملک بھر سے آئے بائیکرز کی کثیر تعداد میں شرکت شرکاں نے کہا کہ ریلی کا مقصد پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینا ہے موسیقی